اسلام علیکم مناظرین صحرح برکتہ آپ سے مخاطب ہے تمام ترتعریفیں نبی آخر الزمان پر جو وجہ تخریق کے کائنات ہیں جن کی وجہ سے آپ ہیں جن کی وجہ سے میں ہوں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے پاکستان کے اندر رول آف لوگ ختم ہو چکا ہے جس کے لاتھی اس کی بینس جس کے پاس پاوہ ہے جس کے پاس طاقت ہے جس میں دم ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی ہوتا ہوا ہم اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں یعنی رونا آتا ہے چیخنا دل کرتا ہے کہ بندہ چیخے یا کس کے پاس جائے اور کس سے باتچیت کرے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا بدقسمتی سے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے جبران ناصر پاکستان کا ایک لیگل مائن ٹیلی ویجن پرسنیلیٹی کوئی گمنام شخص نہیں تھا ایک بڑا نام پاکستان میں سب انہیں جانتے ہیں ایک وکیل ہیں بڑے تگڑے وکیل ہیں یومر رائٹس کے اوپر دنیا بھر میں باتچیت کرتے ہیں انہیں گزشتہ رات ایک وائٹ ویگو یعنی سفید ویگو انہیں اٹھا کر لے کر گئی پندرہ بندے تھے گن پوائنٹ پر اس بندے کو لے کر گئے لیکن ابھی تک نہ تو کوئی افائیار درج ہو رہ گئے اور نہ ہی کوئی تھانہ اس چیز کے ذمہ داری لینے کو تیار ہے کہ وہ کم از کم اس درخواست کوئی ریسیب کر لے کہ ایک شہری کو ایک لیگل مائنڈ کو ایک پرومیننٹ شخصیت کو اٹھا لیا گیا ہے کلیفٹن تھانے سے ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پر ان کے جو وکلا دوست ہیں ان کی بیگم موجود ہیں ان کی فیملی موجود ہے وہ درخواست دے رہی ہے کہ جبلان ناصر کو اٹھایا گیا ہے لیکن تھانے کے جو حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہائر ایر ای خاص نہیں لینی آپ نے کچھ بھی بات چیت نہیں کرنی بس آپ معاملے کو اسی طرح سے رہنے دیں یعنی کہ پاکستان کا نظام مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اور یہ کون ہے جسے تسکین نہیں آرہا جسے سکون نہیں آرہا اور وہ رول آف لاؤ کو کولیپس کر کے یعنی کہ ریاست کے رٹ کو بلکل سائیڈ پیر کر کے اس ملک کے اندر کیا کرنا چاہتا یہ ایک بڑا سوال یا نشان ہے عمران ریاض خان آلریڈی غائب ہے سمی برائم غائب ہیں اور اب جبران ناصر صاحب بھی غائب ہو لیکن ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اور یہ ویڈیو بڑی حوصلہ حفظہ ہے یہ ویڈیو تقریباً اکیس دنوں بعد سامنے آئی ہے جہاں پر سنم جاوید اور طیب الراجہ کی ایک ویڈیو بخشی خانے سے سرکولیٹ کر رہی ہے اب حیرت کی بات یہ ہے کہ بیس سے اکیس دن ہو گئے ہیں ان دوروں خواتین کو انہیں مختلف جیلوں میں رکھا گیا مختلف جگوں سے شفٹ کیا گیا رات کی تاریکی میں شفٹ کیا گیا ان کے اوپر پورا پرشر ڈالا گ اور ہر طرح کا ہتھکندہ استعمال کیا گیا لیکن مجال ہے کہ ایک پرسنٹ بھی ان کے حوصلے میں ان کی سوچ میں ان کی فکر میں ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں ان کی سمجھ میں ان کی پرسنیلٹیز میں ایک پرسنٹ بھی کو ڈنٹ پڑا ہو یعنی یہ اصل ٹکر کے لوگ ہیں یہ اصل نوجوان ہیں جن کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایک نظریہ کو انڈسٹینٹ کر گئے ہیں اور جو ریاست جو انہیں دبانا چاہ رہی تھی یہ اس پرشر کے سامنے ابھی تک دبے نہیں ہیں بلکہ ان کے جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے وہ فلی کانفیڈنٹ ہیں ان کے چہروں کے اوپر اتمنان ہے وہ انڈسٹینٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اصل میں یہ کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں کون سے آپٹیکس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک کس دنوں کے بعد جو آج نے بقاعدہ سے رول آف لاو میں ایک پیش کیا گیا عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے پیچھے بیس یا ایک کس دنوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ شای شاید یہ ٹوٹ جائیں شاید کمزور پڑ جائیں شاید ہیزیٹیٹ ہو جائیں شاید روتے ہوئے جائیں شاید پریشان ہو کر جائیں تاکہ آپٹیکس کریٹ کیا جائیں کہ پاکستان کی خواتین کمزور ہیں پاکستان کی نوجوان کمزور ہیں اور پھر یہ میسیج جے آ جائے کہ یہ یوتھ ہے یہ یوتھیے ہیں یہ فارغ ہیں یہ برگر کلاس ہے اور اس طرح کا ایک ڈھکوسلا ڈراما یا نیریٹیو کم از کم بلڈ کیا جائیں جس کو آج تار تار اس ویڈیو نے کم از ک کہا جاتا ہے کہ مریم نواز شریف نے آپ کا سپیشلی نام لے کر کہا ہے کہ انہیں بند رکھیں پھر وہ کہتی ہیں مریم نواز شریف بار بار پریس کونفنسز میں بھی ہمارا نام لیتی ہیں پھر ہمارے اوپر جلاو گھراؤ کے الزمات کیوں لگاتے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا پر آپ لوگ ایکٹیو تھی آپ لوگ ہماری پولیٹیکل نظیر سے اختلاف کرتی ہیں آپ نے ایک لائن کروس کیا اس لئے آپ کو اندر رکھا ہے لیکن ہمارے اوپر جلاو گھراؤ کے مقدمات کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ ہم اس طرف تو گئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے جو حساس مقامات کے اوپر جو شرپسندوں نے حملے کیے یہ پولیٹیکل کلاس ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اس سارے ڈرامے میں اس سارے سارے محول میں سب سے بڑا مسئلہ جو ایک نکتہ ہے وہ سمجھنا ہوگا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے پاکستان کی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا جو الائنس ہے یہ اصل میں ریاستی اداروں کو اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے درمیان جو ریفٹ آئی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل مفادات کو چمکا رہی ہیں حالانکہ یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جو شرپسند ان حساس ترین مقامات کی طرف گئے ہیں وہ کسی بھی پاکستانی کو قابل قبول نہیں ہیں انہیں مسالی سزا ملنی چاہیے اور انہیں ملے گی بھی یہ ریاست کے اندر اتنی سکت ہے کہ سزا دے سکے گی لیکن اسی دوران سیاسی لو ان کو دبانے کا جو کنسپٹ ہے یہ بہت زیادہ خوفناک ہے اور یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سے جب بھی تفتیش کی جاتی ہے یہ کوئی بات چیت کرتا ہے پولیس والا تو ہمیں بار بار کہتا ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہی کیوں یعنی آپ گھر سے باہر کیوں ہیں آپ نے پروٹسٹ کیوں کیا آپ نے بات کیوں کی آپ یعنی ایک پولیٹیکل تھوٹ کیوں رکھتی ہیں اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ یہی بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہمیں جیل کی اندر ر رکھا گیا ہے جہاں پر روٹی کا کوئی حال نہیں ہے جہاں پر کھانے کا کوئی حال نہیں ہے جہاں پر ایک ایک پراپرلی آپ کے لیے واش روم سسٹم نہیں ہوتا ایک بلکل کولائپس طرح کا سسٹم ہے پاکستان کے تھانوں کا پاکستان کے جیلوں کا ایک بہت ہی عجیب و غریب سا سسٹم ہے محول ہے کہ جہاں پر انسان عجیب ہی کسی ڈپریشن کے فیس سے نکل کر واپس باہر آتا ہے بڑی بدقسمتی ہے لیکن میری خیال میں جو ساری پولیٹیکل کلا اس وقت سیکہ لگا ہے ان سب کو کم از کم بعد میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی جیلوں کو اور ان کے نظام کو کم از کم کچھ نہ کچھ بہتر کیا جائے کیونکہ جو بھی انسان اس کے اندر جاتا ہے کم از کم انسان ہے اور اس کے بیسک رائٹس بیسک پرائیویسی بیسک جو انسانی ضرورت کے معاملات ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی شورٹی کوئی نہ کوئی ایک ایک اس کا احترام کوئی نہ کوئی لحاظ اس کا ہونا چاہیے کیا رکھ اپنا لیکن یہ ویڈیو بارال بہت زیادہ خوصلہ افضا تھی that also shows کے ابھی بھی سکت ہے ابھی بھی جس طرح حمد میر صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ نوجوان اس ملک کو نہیں کچھ بربادی کی طرف جانے دیں گے نہیں کولائپس ہونے دیں گے and that shows کے ابھی بھی امید باقی ہے خیار رکھے گا اپنا اللہ حافظ